زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہی کیا جائے گا جو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا گیا کبھی قید میں کبھی فانسی پر کبھی کونوں پر کبھی زنجیروں میں اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حقیقت ہے یا نہیں حقیقت یہی ہے حالات آج جیسے بھی ہو اے سنیوں اس بات کو یاد رکھو عزت رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے میں آپ کو کبھی بھی سمجھوتے کی زندگی پر مجبور ہونا پڑے سمجھوتا کر لینا پانی نہ ملے کھانا نہ ملے کپڑے نہ ملے گھر نہ ملے اس بات پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن قسم رب زلجلال کی اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے رسول پاک کا نام چھوڑ دو اور زندگی گزارو کبھی نہیں ہو سکتا جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے اس عظمت کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے مولا اس کو سلامت رکھتا ہے آؤ ان کتوں سے پوچھو تمہارے نام کہاں چلے گئے جو گستاخیاں کرتے تھے جو بیٹھ کر بھونکتے تھے وہ اپنے زمانے میں تھوڑے دنوں کے لیے شہرت بٹور سکتے ہیں لیکن نام زندہ کبھی نہیں رہے گا ابو جہل عطبہ شہبہ نے بھی حضور کو گالیاں دی تھی کس کو یاد ہے وہ گالیاں یاد ہے کسی کو دوستو اگر ایک مومن کی دلوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے ایک مومن کو اور ایک عاشق کو عاشق رسول کو کس طرح سے دنیا یاد کرتی ہے اس کو سلام کرتی ہے یہ تو آج سے نہیں بلکہ چودہ سو سال سے لوگ جانتے ہیں اور ایک گستاک کی جندگی کس طرح سے ہوتی ہے جو بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکی کی ہے اس کا حصر کیا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے گمنامی کی جندگی میں چلا گیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہے تو آج ہم اسی ویڈیو کو جو ہے ریاک کرنے والے ہیں مفتی سلمان عجاری صاحب کی جو ہے یہ چھوٹی سی بیان ہے آپ لوگ بھی جلو سنیے کہ مفتی سلمان عجاری صاحب ہم سب کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور کتنی محبت ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور جو ہے اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے تاکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا سے قبر سے لے کے حسر کے میدان تک کام آتی رہے ہیں انشاءاللہ اللہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کو بھائی پیر محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاکشن سننی یوٹیوب چینل دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا رائے جو ہے کمنٹ ورکس میں جرور دیجئے چلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جرور دیکھیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو شیئر جرور کیجئے گا چلے ویڈیو سٹار کرو کسی کو پوری دنیا میں سے پوچھ کر یا پتہ نہیں کیا گالیاں دیتے ہاں یہتنا معلوم ہے گستاخ تھے گستاخ تھے گالیاں کیا دیتے کسی کو نہیں آدھے اس طرح ہر زمانے میں آئے حضور کی خلاف بھونکنے والے اور گالیاں دے کر چلے گئے ان کا نشان ختم ہوا نہ ان کا کلام باقی رہا نہ نام باقی رہا لیکن جو حسان بن ثابت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا وہ آج تک محفوظ ہے کیا کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنہ ہی نہیں انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں کہا تھا مولا نے ان کا کلام بھی زندہ رکھا ان کا نام بھی زندہ رکھا سات سو سال کے بعد حضور کی وفات کے شرف الدین بوسیری مصر کے رہنے والے عظیم بزرگ ہیں لقوہ ہو گیا فالج ہو گیا تو آپ نے کلم اٹھایا اور حضور کی شان میں لکھنا شروع کیا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا کرم الخلق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضیق رسول اللہ جاہو کبی اذا الكریم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا نفس لا تقنتی من زلت عظوما ان الكبائر فی الغفران کلمم لعل رحمة رب حین يقسمها تأتي على حسب العسیان فی القسم یا رب واجع الرجائی غیر منعکس لديك واجع الحساب غیر منخرم والطب بعبدك فی الدارین ان له صبرا متا تدعوه الاهوال ينهزم واذل سحب صلاة منك دائمته على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن عبي بكر وعن عمر وعن علی وعن اثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرم مولايا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق کلی بھی شرف الدین بوسیری نے فالج کی بیماری میں یاد کیا تھا دیر کس بعد کی اسی رات میرے آقا خواب میں تشریف لائے جسم پر ہاتھ پھیرا اور چادر بھی دے دی کہا اٹھو دوسرے دن شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ ہاتھ میں لکوا ہے نہ پیر میں لکوا ہے پیرلائز ہوا تھا صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں سعی سلامت اور آقا نے جو رات میں چادر تھی تھی وہ بھی گود میں پڑی ہوئی تھی اور گھر میں حسین خوشبویں آ رہی تھی میں ایک بات کہتا ہوں یہ واقعہ تو لوگوں کو یاد ہے لیکن یہ بتاتا ہوں آج بھی بوسیری کا کلام زندہ ہے پڑھتے ہو کی نہیں مولایہ صلی وسلم دائمًا ابدا سات سو سال پہلے کہا ہوا کلام آج بھی زندہ ہے کیوں زندہ ہے گستاخ مر جاتے ہیں نبی کے عاشق زندہ رہ جاتے ہیں ہمیشہ حضور کے صدقے میں جنہوں نے عزت پائی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں ابھی آج کے دور میں جن کتوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہوگا آپ کے بچوں کو وہ بھی یاد نہیں رہے گا ان کو پوچھو کوئی تھا تو ان کو یاد بھی نہیں رہے گا لیکن ان آنے والے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی پوچھو آلہ حضرت کس کا نام ہے وہ مچھل کے کہے گا دیکھا نہیں ہوگا لیکن مچھل کے کہے گا آلہ حضرت وہی ہیں جو بریلی کے شاہ ہیں جنہوں نے ہزاروں دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈال دی یہ سلسلہ قائم رہنے والا ہے دنیا گستاخوں کو بھلا دے گی عاشقوں کو یاد رکھے گی حضور پاک کی محبت میں جتنے عزت کمائی ہے اللہ اس کا نام زندہ رکھتا ہے آج پوری دنیا میں آلہ حضرت کے چرچے حضور کی عشق اور ان کے محبت کی وجہ سے اقبال کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں اقبال کی کیسے حالات ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں لیکن دنیا آج اقبال کا ذکر کرتی ہے تو اس لیے کہ اس کے سارے عامال ایک طرف اس کے سارے کلام ایک طرف اس کی ساری غزلیں ایک طرف لیکن ایک بات جو اس نے کہی وہ دل کو چھو گیا کلام کیا تھا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اس شیر نے اقبال کو زندہ کر دیا اقبال کو زندہ کر دیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں جب کہا تھا تو کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو زندہ کر جاتی ہے آپ بھی انہی کلمات سے زندہ رہ سکتے ہو ان کا ذکر کرو ہر دل پہ راج کرو ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو یہ جملہ ہے یہ صرف ہوا کا جملہ نہیں اصلی حقیقت کا جملہ ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ دیکھنا آپ لبیک کا جو نعرہ گونج رہا ہے جگہ جگہ سے ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ ہو کی بڑا ہو کی جوان حضور کے عشق میں اب لبیک پکارنے لگ گیا اور یہ نعرہ ایسا ہے ایسا نعرہ ہے کہ اس نعرے پاک کو سن کر اچھے اچھوں کی جل جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو اب ایسے لگنے لگا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا سخت نعرہ لیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے وہ ترجمہ نہیں جانتے ہیں ان کو پکار کر کے کہو جو لبیک کے نعرے سے علج رہے ہو ان کو لگتا ہے یہ پاکستان کا نعرہ ہے وہاں سے آیا ہوا یہاں سے آیا ہوا نعرہ نہیں یہ ہر مومن کا نعرہ ہے اور میں ان سے کہتا ہوں ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے ہیں اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں باجدار مدینہ کی بارگاہ میں جب مومن یہ کہنے لگ جائے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں لبے کہا رسول اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں یہ کہتے کہتے ایک دن ایسا آ ہی جائے گا جب نبی پاک کے دربار میں یہ حاضر ہو ہی جائے گا دربار میں یہ حاضر ہو ہی جائے گا ہو ہی جائے گا وہ وقت آئے گا اس لیے اے سنیو یہ چیز بھی زندہ رہے گی اس لیے کہ تمہیں جو رمک اور دمک دی گئی ہے وہ نبی کے صدقے میں دی گئی ہے سنیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا صدقہ ہے رسول پاک کا صدقہ ہے وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہوں تو سب کو پتہ ہے وہ جو نہ ہوں تو اب زندگی ایسی گزارنی ہے زندگی میں حضور کا نام نہیں ہے وہ جو نہ ہوں تو ہماری نمازوں میں بھی وہ نہ ہوں تو ازانوں میں بھی وہ جو نہ ہوں تو ازان کمپلیٹ ہوگی حضور کا نام چھوڑ کر نماز حضور کو سلام کیے بغیر کمپلیٹ ہوگی ہمارے گھروں میں بھی وہ جو نہ ہوں تو ہمارے نام میں وہ جو نہ ہوں تو حتیٰ کہ ہماری گبر میں بھی وہ جو نہ ہوں تو فرشتے وہیں آ کر کے پکڑیں گے بہت سارے لوگ سوالات کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال کیا ہے حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا ہاں وہیں آ کر کے رکنا ہے منافق وہیں اٹھ کے گا وہ کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور ان کے بارے میں ارے سلام بھی نہیں پڑتا تھا جانتا ہی نہیں تھا اور ادھر برہلی والا پکار کر کہے گا اب تو پائے ناس سے آئے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے قبر میں بھی وہ جو نہ ہوں تو اور آؤ قیامت کا میدان ہے وہاں تو سارے نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کریسہ علیہ السلام تک بڑے بڑے نبی ہیں لیکن پھر بھی ہم کہیں گے میدان محشر میں بھی وہ جو نہ ہوں تو اس لیے کہ شفاق کا سہرہ نبی کے سر سجایا جائے گا جب تک وہ سفارش نہ کریں کسی کا حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوگا آلہ حضرت کی سنو کیا کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بہ خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں لبی کے یا رسول اللہ لبی کے یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ